بہتر استعمال کر کے اس فلم کو بنا گیا ہے اس کے لئے اس فلم کے ڈیریکٹر پروڈوسر ڈیریکٹر دیو پانڈے جی پروڈوسر دیپک شاہ جی دیپک جی کے ساتھ بہت فلم میں کر چکا ہوں اور یہ بہتر اچھے پروڈوسر ہے اور دیو جی بہتر اچھے ڈیریکٹر ہے خاص کر اس کے پاس جو کاسٹ ہے اس فلم کی یاش رانی پریانکا مانوش ٹائگر او دیش مشرہ پر ایک خیال سے کمپلیٹ پیکج ہے انٹرٹینمنٹ کا اور امید نہیں مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ فلم آڈینس کو بہت پسند آئے گی میرے طرف سے اس فلم کو ڈیر ساری شب کامنا ہے ہم لوگ پورے انڈینس لوگی گیر سنگیت کے بڑے شوکین ہیں خاص کر ہمارے نورتھ میں تو میوزک ایک بہت اہم اصلا ہے فلم کا اور اس فلم کا میوزک یوٹیوب پہ بھی سنا ہے میں نے اور ایک الگ طریقے کا میوزک ہے پٹیکولر صرف ایسا ناغ ناغین کا میوزک نہیں ہے سب کو پسند آئے گا اس طریقے کا میوزک سارے شیٹس ہیں اس میں رومانس ہے اور ایک مدب اس کا پکچر آئیشن میں جتنے اچھے گانے بنے اتراؤں اچھا ہے اس کا پکچر آئیشن ہے اس فلم کے گانوں کا چونکہ بہت سارے ملک سارے گانے میں نے دیکھے ہیں تو میوزک ایک بہت ہی مضبوط پکش ہے میرے خیال سے اس فلم کا سوری میرے پروجیکٹس تو بہت سارے آ رہا ہے بہت سافی آشک آوار آئی ابھی آنے والی ہے میری شوٹنگ ار گیا ہے وہ رام لکھان آنے والی ہے اس کے بعد مقامہ آ رہی ہے برنگا جو بڑا کی فلم بم بم بول رہا ہے کاشی آ رہی ہے بہت سارے بہت لمبی لائن ہے نمسکار ہم بانی اشکمار اور اچھا دھاری کے بارے میں بتائیں تو اچھا دھاری فلم بھوچپوری کے اب تک جتنا بھی ہم بھوچپوری ہے نیکی کہت ہندی فلم میں بھی جتنا بھی ناگ ناگین کے اوپر ابھی تک فلم آئل باجے دکھلے با اچھا دھاری definitely سب سے الگ ہے ایک ایسی کامرشل فلم ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کی کیا بھوچپوری میں ایسی فلمیں بن سکتی ہیں لوگ کہتے ہیں بھوچپوری میں یہ بھوچپوری ہماری بھاشا کو اگر نیچے دیکھنے کہ کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے بھی ہیں کچھ ایسے لوگ فلمیں بنا جاتے ہیں جو شرمندگی کی وجہ ہوتی ہے بٹ کہیں نہ کہیں اگر اچھا دھاری کو آپ دیکھیں تو اچھا دھاری ایک الگ جانر کی ایک الگ کامرشل فلم ہے جو دیکھنے کے بعد سے ہر درشک چاہے وہ اچھے لیبل کا ہو مدھیم ورگ ہو یا لو ورگ ہو جو بھی ہو سب کو انٹرٹین کرے گی مرجدار فلم ہے اس کی خاصیت ہے اس فلم کے ایکشن سین اس کی خاصیت ہے اس فلم کی کتھا پٹ کتھا اس کی خاصیت ہے اس فلم کا ایکشن اس کی خاصیت ہے اس فلم کے وی ایف ایکس میرے خیال سے بھوچپوری میں اب تک کہ جتنی بھی وی ایف ایکس کی فلمیں بنی ہیں دس فلموں کو ملا دیا جائے تو اکیلا اتنا بڑا ہے وی ایف ایکس اس فلم میں ہے اس فلم کے ناغ ناغین آپ کو اچمبت کر دیں گے شاک کر دیں گے سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کی اس طریقے سے ناغ ناغین بھی کر سکتے ہیں جیسے بڑا فنی سا سین ہے ناغ رومینس کر رہا ہے لڑکی کے ساتھ میں اپنی ناغین کے ساتھ ناغین جو ہے وہ ناغین نہ ہو کر کے انسان کے روپ میں لیکن ناغ ناغ ہے اور وہ پورا پروپر رومینس کر رہا ہے کس بھی کر رہا ہے رومینس بھی کر رہا ہے چھیڑ بھی رہا ہے آنکھ مار رہا ہے جیپ چڑھا رہا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو وی ایف ایکس کے ذریعے آپ لوگ اس میں دیکھیں گے جو اچمبت کرنے والی ہوگی سنگیت جنہوں نے دیا ہے ان کا نام ہے چھوٹے بابا چھوٹے بھوچپوری کے جب اچھ لیبل کے جتنے بھی میوجیشن ہیں جتنے بھی سنگیتکار ہیں ان میں ایک ہے اور انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کیونکہ ہم لوگ قریب قریب اس کے میوجیک پہ تین سے چار مہینے بیٹھے اور ایک کے بعد ایک گانا سنتے گئے سنتے گئے نہیں پسند آتا تھا پھر فائنلی جو پسند آیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور درشکوں کا بڑا اچھا پیار مل رہا ہے اس میوجی کو تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ابھی دیکھیں دس دن پہلے ایک جو گانے ڈالے گئے ہیں ڈھائی ڈھائی لاکھ ویورز ہیں دس دن میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میوزک جو ہے اس کا پسند کیا جا رہا ہے ہر گانے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں لیکن ایک گانا ہے جو لڑکی کہتی ہے ہیرو کہتا ہے گرمی بجھالا رانی چلنا دو تالا تو اس طریقے سے بڑے بڑے گانے ہیں اور ایک بڑا اچھا لوگوں کو بھاو بی بھور کر دینے والا گانا ہے جس کو ماں کے پر ہے کہ ماں پہچان نے رہے چونکہ ناغ اچھا دھاری ہے اور بہش بدل کے آیا ہے تو ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے ایک منٹ میں پہچان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے اس کے باوجود جب ماں کو یقین ہو جاتا تو کس طریقے سے ناغ جو ہے یقین دلاتا اس کے لئے بڑا اچھا ایک گانا ہے جس کو میں دو لائن بتاتا ہوں آپ کو کان ہے چین ہت نہیں خو مائے ہم تتو ہرے ہائیں پر چھائیں کتن کا چھتیا سے اپنا لگا لے تنا مائی ہم رو کر جوا جڑا دے تنا مائی ہم رو کر جوا جڑا دے تنا تو ہر گانے کرنپری ہیں اپنے آپ میں بڑے اچھے ہیں اب درشکوں کا پیار ملتا رہے آشرباد ملتا رہے اپنے یشکمار ملتا رہے اپنے یشکمار